اور اب کچھ ذکر کریں گے اسرائیلی بربریت کا فلسین کے بعد اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی بیروت میں رہائش امارت کو بھی فضائی حملے کا نشانہ بنا ڈالا لبنانی وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو پانچ افراد شہید درجنوں زخمی ہو چکے ہیں ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ کے ایک سو بیس دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو اسرائیل کی حملوں سے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک سو پانچ افراد کو شہید کیا گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں درجنوں زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ کے ایک سو بیس دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اب کچھ ذکر کریں گے اسرائیلی بربریت کا فلسین کے بعد اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی بیروت میں رہائش امارت کو بھی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے لبنانی وزارت سہت کے مطابق گزرستہ چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو پانچ افراد شہید درجنوں زخمی ہو چکے ہیں ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ کے ایک سو بیس دفاتر کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو اسرائیل کی حملوں سے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ایک سو پانچ افراد کو شہید کیا گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں درجنوں زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ کے ایک سو بیس دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے